اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ روٹین اب میری نہیں ہے ٹھیک ہے مجھے بہت سے لوگ میسیج کرتے ہیں کہتے ہیں ویڈیو سیل ڈائیٹ کے بتاؤ ویڈیو سٹائل کے بتاؤ آپ کیسے چلتے تھے کیا کرتے تھے کھانا کے بعد کھانا کھانے سے پہلے کیا کرتے تھے ہر ایک چیز جو ہے اس کے اوپر ویڈیو بناو میں نے آج آج جو ہے میں کھانا کھا رہا تھا تو مجھے اچانک خیال آیا کہ میں ویڈیو بنا لوں اور میں آپ کو بتا دوں کمنٹ باکس میں یہ کمنٹ کر کے بتا دو کہ میں روز کی صبح سے شام تک جو ہے وہ روٹین اپلوڈ کروں کی نہیں کیونکہ واپس سے اس روٹین میں آنا میرے لیے تھوڑا مشکل ہے تو بس صرف میں آپ سے بول لینا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے میں مطلب ویڈیو بناوں یا نہ بناوں مطلب صبح سے شام تک کی جو روٹین ہے اس کے لیے مطلب اس کے اوپر میں ویڈیو بناوں یا نہ بناوں اگر بناوں تو کمنٹ کرو تب بھی کمنٹ کر کے مجھے بتا دو تاکہ مجھے آئیڈیا ہو جائے ٹھیک ہے چلی دوستو ویڈیو آپ دیکھیں اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے بلال اور آج کی ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ اگر آپ کے گھر اس ٹائپ کا کھانا بنائے تو اس کو آپ کیسے منیج کرو گے ابھی یہ دیکھو یہ گئی ہے ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ آپ سپیڈ سے چمچہی سے ہلا ہوگے ٹھیک ہے اور پھر یہ سالنڈڑ لیا ابھی آپ دیکھیں اس کی اس کی بیچ میں گئی کتنا بڑا ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ دیکھیں اس چمچ میں آپ کو گئی نظر آ رہا ہے نہیں مجھے بتا دیں گھی نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو بہت کم ہے ٹھیک ہے نہ ہونے کے برابر تو یہ سپائسی تو بہت کم ہے ٹھیک ہے اس میں مرچے بھی زیادہ نہیں ہیں مگر یہ ہے کہ گھر والے جو ہیں وہ کھانا بناتے ہیں گھی کے اندر اور پھر میں اسے اس طرح کھاتا تھا تو میں نے کہا یہ ویڈیو میں بنا کے بتا دوں یہ بنے ہیں مٹر ٹھیک ہے اور ساتھ میں آلو ہیں اور یہ میں اس طرح کر کے اور یہ ٹھیک ہے تو بس کوشش کرو چمچ ہلاو یہ گھی بنا ہوئے ٹھیک ہے اس کو یوں کرو اور یہ آگیا ٹھیک ہے یہ جو ہے اب سالن میں نے ڈال لیا ٹھیک ہے اور ابھی اس کے ساتھ جو میں کروں گا وہ آپ دیکھیں گے یہ سالن ہو گیا اور اس میں اب میں دئی ایڈ کروں گا ٹھیک ہے دئی کتنا ایڈ کرنا ہے دئی کے جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دئی آپ نے ڈالنا ہے اتنا ٹھیک ہے تو یہ آدھی پلیٹ دئی ہو گیا اب اس کے بعد تو دوستو یہ ساتھ میں میں نے گندم کی روٹی لے لیے ٹھیک ہے یہ روٹی کا سائز یہ ہے ٹھیک ہے یہ روٹی کا آپ سائز دیکھ سکتے ہیں یہ اتنی روٹی ہے ٹھیک ہے اگر اسے میں فول کر لیتا ہوں یہ ہو جاتی ہے یہ سالن ہو گیا اور یہ روٹی ہو گی ابھی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس سالن کے اندر مرچیں بلکل بھی نہیں ہیں مطلب بہت زیادہ لائٹ ہے فیل نہیں ہوتی آپ کھاؤ گے تو آپ کو ایسے لگے گا اس نے ساتھ میں بھی 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 ب تو اب میں اسے کھاؤں گا بس تو دوستو بس یہ کھانا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتا دی ہے جو کھانا ہے اب اسے کھانا کس طرح ہے ٹھیک ہے تو یہ یار کئی لوگوں کا گندم کی روٹی جو ہوتی ہے بہت زیادہ وائٹ ہوتی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتے ٹھیک ہے آپ توڑ کے اسے چیک کرو ٹھیک ہے یہ دیکھو ٹھیک ہے اتنی سوفٹ ہونی جائے یہ صحیح تو یہ بنے ہوئے تقریباً گھنٹے سے تو زیادہ ہو گیا اس کا ایک گھنٹے سے زیادہ ہو گیا کہ یہ روٹی بنی گیا اس سے اس کا بس خیال لکھنا اور کھانا جو آپ نے کھانا ہے نا وہ بہت زیادہ مطلب آپ یہ سمجھو جیسے آپ پیزہ کھا رہے ہو آپ یہ سمجھو جیسے آپ مطلب جو بھی آپ کی فیورٹ ٹیش ہے وہ آپ کھا رہے ہو صحیح ہے جتنا مزہ جتنا ٹیسٹ آپ کو اس کھانے میں آتا ہے اتنا ہی اس کھانے میں آنا چاہیے اور خوشی کے ساتھ ٹھیک ہے اب یہ سب جو میں کھا رہا ہوں صرف آپ لوگوں کی وجہ سے کیونکہ اکثر مجھے لوگ میسج کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈائیٹ کا ہمیں بتاؤ ہمیں سمجھ نہیں آتی تو یہ ابھی دیکھ لو میں ایسے کھانا کھاتا تھا صحیح ہے dusار optimism آپ اتنا ڈائیٹ 98 ر ر ر ر ر ہ ر دوستو میں ایک بات بتا دوں کھانے جب بھی کھاؤ ٹھیک ہے کوشش کرو کہ غیر ضروری بات مند کرو اس سے جو ہے آپ کھانے کھاتے ہو بیٹ میں گیس بن دی ہے اور کوشش کرو موہ بند کر کے کھاؤ اور صحیح سے چباؤ صحیح ہے یہ نا اور دو منٹ کے اندر آپ یہ پوری روٹی کہ آپ چار نوالے کرو اور بس روٹی ختم ٹھیک ہے ایسے نہیں کرنا حرام سے ٹھیک ہے سکون سے روٹی کھانی ہے صحیح سے چباؤ کے کھانی ہے اور جب آپ کو لگے کہ کھانے کے اندر جو شوروہ ہے پانی مالا ہے وہ زیادہ ہے تو آپ کوشش کرو کہ اس کے اندر چوری کر لو ابھی مجھے لگتا ہے کہ یہ سالن زیادہ ہے ٹھیک ہے اور روٹی کام ہے تو اس کے لیے میں کیا کروں گا کہ روٹی کے چھوٹے چھوٹے پیسز بنا روں گا اب ایسا سالن بنائے جیسے دال بنی ہے کہ جیسے کوئی سبزی بنی ہے تو اس میں پانی وغیرہ ہم اتنا ایڈ نہیں کرتے ٹھیک ہے وہ سوکر سوکر کھانا ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اسے صرف روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں تو اس میں ابھی میں اس طرح کرتا تھا کہ چوری کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب چھوٹے چھوٹے پیسز کرو روٹی کے اور پھر اس میں ڈار بابی جیسے میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے باس اس کا جتنا مزہ آتا ہے میں کہتا ہوں بس دنیا کے کسی کھانے میں دیکھیں اور کوشش کرو صحیح سے میلٹ کرو اپنے آتوں سے چوری صحیح ہے پھر اس کے بعد دانتوں سے کھام لو اسٹمیک سے کام نہیں لینا دوستو میں آپ کو ایک اور بات بتانے چاہتا ہوں جیسے مطلب آپ نے یہ چوری کر لی ٹھیک ہے چوری ہو گئے ٹھیک ہے اس روٹی کے آپ نے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیا تو ابھی آپ کو بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے کوشش کرو ایک نوالہ موہ میں ڈالو جیسے فور ایکزمپل میں نے یہ نوالہ موہ میں ڈالا اس کو آپ ساتھ ساتھ چھوٹے بھی جاؤ اور ساتھ ساتھ جو روٹی آپ کی پلیٹ میں پڑی یہ کوشش کرو ہاتھ سے اسے ٹھیک ہے میلٹ کرو بلکل ملو اس کو اکیمہ بنا دو یہ چٹنی بنا دو اس کی اتنا اسے پیس ہو اتنا پیس ہو جیسے چکی میں آپ گنم لے کے جاتے ہو آٹا پسواتے ہو بلکل اسے ویسا کر دو یہ نوالہ موہ میں ڈالو اس سے ساتھ ساتھ چھوٹے رو باقی کا جو شسٹم ہے وہ آپ اپنے ہاتھ سے کام لو صحیح ہے پھر اس کے بعد اپنے دانتوں سے کام لو تو سٹمک کے اندر جب آپ کو کھانا چاہے تو بلکل جو ہے ایسا ہو جیسے دلیہ ہوتا ہے نا ویسا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور پھر آپ اس چیز کے ریزلٹ بھی دیکھو گے کتنے جلدی آپ کے اوپر یہ کھانا اثر بھی کرے گا ٹھیک ہے اور بیماری بھی آپ کو کوئی نہیں لگی گی اور ایمپروومنٹ بھی کتنے جلدی آئے گی بس ان باتوں کا خیال رکھنا ہے موسیقی بلیٹ جو ہے آپ نے بالکل صاف کر دیمی ٹھیک ہے کوئی نہیں کھانا اس کے اندر باقی نہ رہے ٹھیک ہے موسیقی تو دوستو بس یہ جو ہے آج کا کھانا تھا ٹھیک ہے ویسے ابھی تو میں اس طرح نہیں کھاتا ٹھیک ہے ڈئی وغیرہ اتنا نہیں یوز کرتا کبھی کبھی یوز کر لیا تو کر لیا ٹھیک ہے باقی مطلب روٹین سے نہیں یوز کرتا اور دوسری یہ چیز ہے کہ آپ مجھے صرف کمنٹ کر کے یہ بتا کہ میں مطلب جب بھی کھانا کھاؤں میں اپنی گریکوسیل والی ڈائیٹ پہ دوبارہ سے آ جاؤں مطلب اس روٹین پہ آ جاؤں اور ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بناوں کے نہیں آپ مجھے کمنٹ میں کمنٹ کر کے صرف اتنا بتا دو کہ بناوں کے نہیں اگر آپ لوگ کہو گے بناوں تو پھر میں بناوں گا اگر آپ لوگ کہو گے کہ نہیں تو پھر میں نہیں بناوں گا ٹھیک ہے تو یہ بس میرے دل میں آیا میں نے کہا یہ بتا دوں کہ آج یہ چیزیں بنی بھی تھی تو میں کیسے کھاتا تھا تو کافی مطلب لوگ کمنٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں ہیلپ بہتی ہے ٹھیک ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے جب میں آپ لوگوں کی ہیلپ کرتا ہوں تو بس مجھے کمنٹ کر کے صرف اتنا بتا دو کہ میں صبح سے شام تک رات تک مطلب چوہویس گھنٹے کی روٹین جو ہے اپلوڈ کروں یا نہ کروں بس مجھے اتنا بتا دو تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ